بھائی انایہ آپ اتنی پیاری ہے اتنی سافٹ بولتی ہیں واپسی کے سفر پر مسکار پر جوش سی بہزاد سے انایہ کو ڈسکس کر رہی تھی بہزاد کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ پا کر وہ مو پھلا گئی تھی صحیح کہتی ہے مرجان انہوں نے سردپن کا کورس کیا ہوا ہے وہ مو ہی مو میں بربراتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی بہزاد نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالے جو فائللی چپ ہو چکی تھی کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اس کے سر پر سوار نہیں کر لیتے مسکار اسے سنجید کیسے اپنی بات کہی تو مسکار نے ہاں میں سر ہلایا اب وہ مزید کیا کہتی اوف کتنا ٹائم لگاتی ہو باہر آنے میں انایہ جیسے ہاسپیٹل سے نکلی ارغمان اس کے سامنے آتے بولا تم یہاں کیا کر رہے ہو یہ کیوں نہیں ابھی تک انایہ نے اس کے ہاتھ کی بینڈج پر نظر ڈالی اور پوچھا لہ جا سکتا بس ویسی سوچا آ تو گیا ہوں ہاسپیٹل میں وزر کر لو یہ کوئی وزرنگ پلیس نہیں ہے لیکن پھر بھی تمہیں یہ کرنا ہے تو شوک سے کرو انایہ ہاسپیٹل کے اندر کے جانب اشارہ کرتی مڑ گئی تھی ارغمان اس کے پیچھے لپکا تھا سچ بتاؤ مجھے راستے نہیں معلوم یہاں کے کہ عریب بھی چلا گیا تھا میرے موبائل کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی ہے بس اس لئے میں تمہارے انتظار کر رہا تھا کہ تم مجھے راستے سمجھا دوگی ارغمان نے چہرے پر مصومیت سجائے کہا تو انایہ نے سر چھٹکا ٹیکسی والے کو کلونی کا نام بتا وہ تمہیں بالکل گھر کے باہر اتار دے گا انایہ کہتی آگے بڑھنے لگی تو اس نے اسے ایک بار پھر پکارا میں سوچ رہا تھا تمہارے ساتھ ہی چلوں اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا کیوں بار بار بہانے بنا رہے ہو آخر چہتے کیا ہو انایہ زی چھوٹی موڑی تھی مگر ارغمان کا چہرہ دیکھ ایک لمبی سانس لے کر خود کو نارمل کیا تھا میں تمہیں ایک گھر چھوڑ دوں ارغمان نے اس کے تاثرہ ڈھیلے پڑتا دیکھ پوچھا تھا میں کیلی جا سکتے ہوں گھر میں مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے انایہ نے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے کہا تھا ارغمان اس کے ضبط کا انتہا لینے پر طولا تھا انو میں مدد تو نہیں کر رہا بلکہ مجھے آنٹی سے ملنا تھا اس نے سوچا تمہارے ساتھ ہی چل لوں انایہ نے بہت کوشش کی اپنے غصہ کم کرنے کی وہ بینہ ریٹ کی دھیان دیا آگے چل پڑی ارغمان نے جلدی ساگے بڑھ کر اس کا بازو بکڑ کر پیچھے کینچا کیا کر رہی ہو کار بلکل کہ اس کے پاس سے گزری تھی انایہ ڈری تھی انایہ ریلیکس سب ٹھیک ہے انایہ کے ڈرے چہرے کو دیکھ ارغمان نے سے تسلی دی تھی اس کا بازو تو وہ پہلی چھوڑ چکا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر انایہ دیکھ لیتی تو شاید وہ اب کی زندگی میں پہلی بار ایک چماٹ کھا لیتا اپنی سوچ پر وہ مسکر آیا اور اس کے مسکرانے سے چٹ گئی تھی تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو میں نے نہیں رکھنا چاہتی تم سے کوئی بھی تعلق پلیز میرا پیچھا کرنا بند کر دو تمہیں کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی مجھے بخش دو انایہ نے زب سے کہا وہ بھی تنگ آ چکی تھی ارغمان کے بار بار پیچھے آنے سے تم اچھی لڑکی نہیں ہو ارغمان کے سوال پر انایہ نے گھور کر سے دیکھا تھا ایسے نالج کے لیے پوچھ رہا تھا ارغمان نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی انایہ نے چھٹے واپسی کے لیے ایک قدم بڑھا دیا تھے نے پوچھا تھا محبت میں سب بننا پڑتا ہے محبت ویسے تاہیہ انداز میں ہسی تھی ایک بہت تھا جو کہتا تھا محبت کرتا ہو لیکن کردار پر انگلے اٹھاتے ہوئے اپنی ہی کہی بات بھول گیا پہلی بار اس نے شکوہ کیا تھا وہ خود حیران ہوئی تھی کہ اس نے جو شکوہ اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کیا وہ ارغمان کے سامنے کیسے کر لیا اس کی محبت اس کی ذات تک ہو گیا ارغمان کی بات پر اس کے قدم رکے تھے تو ثابت کرو میں تمہیں دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتی ارغمان کہہ کر رکشے کو رکھنے لگی رکشے کے رکھتے ہی وہ اڈریس بتا کر اس میں بیٹھ گئی تھی ارغمان ویسے ہی کھڑا تھا ارغمان کے جانے کے بعد وہ وہیں کھڑا تھا اپنی بہن کو فون دو عریب نے ارغمان کو فون بند آنے پر مرجان کے نمبر پر کال کی تھی ان کے پاس اپنا ہے یہ کیوں دوں مرجان کے جواب پر وہ پہلے ہی چڑا ہوا تھا مزید چڑ گیا مجھے اس سے بات کرنی مرجان اس کا فون بن چاہ رہا ہے پلیز اسے فون دے دو اس سے منت کرتے ہوئے کہا کہ غصے میں اسی کا نقصان ہونا تھا ہم مارکٹ میں ہیں ان کا شاید ان کے پرس میں ہی فوت ہو چکا ہوگا جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ بھی بات تو نہیں کرے گی تو گھر جا کر بات کروا دوں گی ابھی بات کرتے کرتے ہیں مرجان کے نظر بہزاد پر پڑی تھی جو شیشے کی اس پر کھڑا تھا مرجان کی رگ شرارت پھڑ گی تھی عریب بھائی شاپنگ کرنے دے ہمیں اس نے جلدی سے کہہ کر فون بند کر دیا تھا عریب اسے پکارتا رہ گیا تھا مرجان نے نایہ کو دیکھا جو بل بنواری تھی پچھلے پندرہ دنوں میں مرجان اور مسکان کا اڈمیشہ یونی میں ہو چکا تھا کال سے انہیں یونی جوائن کرنی تھی اسے نایہ اس کی ضرورت کی چیزیں اسے دلمانے آئی تھی ان پندرہ دنوں میں نایہ نے ارغمان کو نہیں دیکھا تھا اس کی محبت کو وقتی جذبہ سمجھ چکی تھی اب یا میں باہر ہوں آپ جلدی آ جائیے گا مرجان کہہ کر تیزی سے باہر نکل گئی تھی اسے ڈر تھا بہزاد چلا رہا جائے وہ جیسے باہر آئی بہزاد اپنی کار کی جانب جا رہا تھا اس کی ہاتھ میں کچھ بیک سے انہیں کار میں رکھتا وہ سیدھا ہوا اس کی نظر مرجان پر پڑی جسے دیکھ کر اگنور کر گیا تھا مرجان کو برا لگا تھا وہ اس کے پیچھے آئی وہ کسی سے بات کر رہا تھا یا آپ مجھے اگنور کیوں کر رہے تھے جیسے مجھے جھانتے ہی مرجان کے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اسے جانے کا اشارہ کیا پھر سے بیس تھی مرجان کو پہلی ملاقات میں کی گئی بہزاد کی یہی حرکت یاد آئی تو وہ غصے سے بولی پھر اردگت کا لحاظ کیے بغیر تھوڑا اونچی آواز میں بولی پھر کچھ دن پہلے والی اس کی بے بسی یاد کر کر مسکرائی جب اس نے اسے سوری بولا تھا آپ اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں دکھاتے ہیں جبکہ آپ تو آپ کو مرجان کی ویلیو بھی معلوم ہو گئی ہے آپ کی گھر والے آپ سے زیادہ میری بات کی ویلیو ہے مرجان کی طرح کر کہنے پر بہزاد نے فون بند کیا وہ کب سے سے اگنور کر رہا تھا مگر وہ باس ہی نہیں آ رہی تھی دکھائی نہیں دیتا میں فون پر بات کر رہا ہوں بہزاد نے غصے سے اس کی جانب اٹھتے ہوئے کہا تھا مجھے کیا معلوم مجھے تو لگا اکیلے کھڑے بڑھ بڑھا رہے ہیں اس کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا تمیز و تحضیب میں تو تم میں چھوکے بھی نہیں گزری آپ کو تو چھوکر گزری تھی نا میرے پاس پھیج دیتے میں بھی مل لیتی پوچھ بھی لیتی یہ آپ کے پاس سے صرف گزر کر آ گئی ہے کوئی چھوک پھونک شوک مار کر اثر بھی کر دیتی مرجان نے دوبدو جواب دیا تھا مرجان کیا بتتمیزی ہے یہ ایسے بات کرتے ہیں کسی سے انائیہ نے مرجان کی آخری بات سنی تھی اس کو ڈانٹ پڑھنے پر بہزاد کے چہرے پر مسکر ہٹ آئی تھی جو مرجان سے چھپی نہیں رہی تھی اب پیال دوسرے کے سامنے تو مرڈ نہ کریں اس نے موپسورتے کہا تھا سوری بولو انہیں انائیہ کی اگلی بات پر مرجان نے فوراں اس کا چہرہ دیکھا تھا بہزاد اس کے چہرے کی اتار چڑھاؤ سے لفت اندوز ہو رہا تھا سوری اپنی بہن کا کہا کیسے ڈالتی وہ بھلا وہ دھیمی آواز میں بولی تھی یک دم اس کے ذہن نے کام کیا تھا اپی آئی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں گھر ڈروپ کر دیں گے مرجان نے بہزاد کو دیکھتے کہا تو اس کے جھوٹ پہ حیران ہوا انائیہ نے بہزاد کی جانب دیکھا ہٹلر اپیا نہیں لگی تھی کوئی بات نہیں میں ڈروپ کر دوں گا بہزاد کے مسکرہ کے کہنے کی دیر تھی کہ مرجان چکرائی تھی انائیہ نے اسے سنبھالا تھا کیا وہ مرجان انائیہ فکرمنسی ہوئی تھی یہ کوئی اور ہے یہ وہ نہیں ہے یہ مسکران کے بھائی نہیں ہے وہ تو انگھارے چباتے ہیں اپیا میری طبیعت بگڑ رہی ہے گھر چلو اس سے پہلے مجھے ہارڈ اٹیک ہو جائے مرجان کی ڈرامے کو بہزاد نے کوفہ سے دیکھا تھا آئیے میں ڈروپ کر دیتا ہوں بہزاد نے انائیہ کی پریشانی دیکھتے کہا تھا انائیہ جو انکار کرنے والی تھی کچھ فاصلے پر کھڑے ارغمان کو دیکھ کر ہاں میں سر ہلا گئے تھی ارغمان نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں تھا وہ جلدی سے پچھلی طرف کا دور کھولتی اندر بیٹھ گئے تھی وہ کبھی ایسا نہ کرتی اگر ارغمان وہاں نہ ہوتا اسے بس اس کی نظر سے بچنا تھا اس کے دن کے بعد اس کے سامنے نہیں آیا تھا وہ نہیں چاہتی تب انکام نہ سامنا ہو مرجان جیسے آگے بیٹھنے لگی بہزاد نے اس کے لئے پیچھے کا دور کھول دیا تھا مجھے کیا آپ کو ڈریور بننا ہے تو بنے وہ کندے اچھکا کر کہتی پیچھے بیٹھ گئی تھی بہزاد نے ڈریونگ سیر سبھا لی تھی کار ارغمان کے پاس سے گزری دونائے نے اس کے طرف دیکھا وہ ہس کر پون پر بات کر رہا تھا اسے سیٹ کی پوچھتے ٹیک لگا لی تھی آپ بینہ ڈریس پوچھے ہمیں گھر پہنچا دیں گے بہزاد جو ڈرائیو کر رہا تھا مرجان کے سوال پر اس نے بیک میررسز کی طرف دیکھا جو مسلم چہرہ بنائے بیٹھی تھی بتاؤ ڈریس اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو انائے نے اسے ڈریس بتا دیا مرجان نے اگلی سیٹ پر پڑھے شاپنگ بیکس دیکھے تو پوچھ جوش ہوتی آتے بھوئی یہ مسکان کے لیے ہیں بہزاد نے اس کے دروس اندازے پر حیران رہ گیا تھا ہاں اس نے جواب دیا تو مرجان نے نائے کی طرف دیکھا جسے چپ رہنے کا کہہ رہی تھی بہزاد کی نظروں نے یہ منظر دیکھا تھا اب بیا عریب بھائی کہہ رہے تھے کہ انہیں آپ سے بات کرنی ہے گھر جا کر کر لوگی بات اس نے اپنا فون دیکھتے ہوئے کہا جو بند ہو گیا تھا کر لیجئے گا بہت ضروری بات کرنی ہے شاید انہوں نے منطر تلو پر اتر آئے تھے وہ مرجان واپس اپنے موڈ میں آتے ہوئے بولی تھی بہزاد ان کی باتوں کو اگنور کیے ڈرائب کر رہا تھا فون دو اپنا انہائے نے کہا تو مرجان نے اپنا فون اس کی جانب بھڑا دیا تھا انہائے ریب کو کال کرنے لگی تو مرجان نے سیریس بیٹھے بہزاد کو دیکھا آپ کبھی میری اپیا سے پہلے ملے ہیں مرجان کے اچانک پوچھے جانے والے سوال پر بہزاد نے بیک میرر سے سے دیکھا کچھ دن پہلے اور جواب دینا تو نہیں چاہتا تھا مگر انہائے کی وجہ سے دیکھا باز اسی لیے ونہ میں سوچ رہی تھی میری اپیا تو لفٹ کی بات پر ہاتھ کا ایسا کمال دکھاتی ہے کہ پوچھنے والا کچھ دیر کیلئے خود کو بھول جاتا ہے مرجان نے ڈرمائے انداز میں کہا تھا جھوٹ بولنے سے جانتی ہونا کیا ہوتا ہے میرے پیارے پیارے فرشتوں میں جھوٹ نہیں بول رہی بس مزاک کر رہی تھی ابھی جھوٹ نہ لکھنا میرا پلیز مزوم سی بچی ہوں بھول چوک ہو جاتی ہے آنکھیں بند کئے وہ بڑھ بڑھ آ رہی تھی بہزاد کی جہرے پر مسکرہ ہٹ آئی تھی انہائے نے مرجان کے سر پر چٹ لگائی تھی اس اپنے ساتھ لگایا تھا مرجان ہسی تھی بہزاد کار ان کے بحالے میں داخل ہوئی تو انہائے نے اسے روکنے کا کہا تھا آپ کا بہت بہت شکریہ مرجان کی بتمیزی کے میں سوری کرتی ہوں وہ بچی ہے تھوڑی سی ناسمجھ ہے انہائے نے اترتنے اسے پہلے کہا تھا کوئی بات نہیں میں نے بلکل بھرا نہیں منایا بہزاد نے کہا تو مرجان نے حیرس اسے دیکھا جھوٹے دل ہی دل میں کہتی باہر آئی بہزاد نے ان کے کار سے نکلتے کار بیک کیا اور وہاں سے چلا گیا جتا وہ مرجان سے دور رہنا جاتا تھا وہ اتنی اس کے سامنے آتی تھی اس سے پہلے مرجان اور وہ گھر کے اندر جاتی ارغمان کی کار وہاں کر رکی تھی ارغمان کو کار سے نکلتا دیکھ مرجان خوش ہوتی اس کے جانب بڑی تھی انہائے اسے اگنور کرتی گھر میں داخل ہو گئی تھی لانچ میں بیٹھے نفوس کو دیکھ کر وہ تھٹکی تھی انہائے کو تیبہ بیگم سادیہ بیگم کو دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی اس کے خالو تو ساتھ تھی تھے مگر صفیز صاحب وہاں بیٹھے تھے احمد صاحب سے بات چیت کر رہے تھے ایک جانب عروبہ عشنہ آجتہ آواز میں بات کر رہی تھی اور مسکر آ رہی تھی اپنے حیرت کو چھپا کر مسکر آ کر سب سے ملی تھی پھر فریش ہونے کا کہہ کر اپنے روح میں آگئی تھی تب ہی سے اس کے ذہن میں مختلف سوال آ رہے تھے کیسی اور نو ارغمان کی آواز پر اس نے نظریں اٹھائی سامنے دروازے سے ٹیک لگائے وہ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا نیچے سب اچانک اس نے پوچھنا چاہا اس کی بیچینی نوٹ کر کر ارغمان مسکر آیا تھا ہلحال تو سب ملنے آئے اگر تم جازت ہو تو رشتے کی بات بھی کر لیں گے ایک ایک لفظ ڈھر کر بولتا وہ بیٹ پر نیم دراز ہوا تو نائنے سے گھورا اس کی ٹنشن دور ہوئی تو وہ ازلی موڈ میں واپس آ گئی اٹھو تم فوراں اور نکلو ملے روم سے ارغمان نے آگے بڑھ کے سے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا ارغمان مزید ڈھیٹ پن دکھا تھا بیٹ پر پھیل کر لیٹ گیا تھا شادی کی بات یہ روم ہمارا ہوگا جب ہم یہاں رہنے آیا کریں گے ارغمان نے ادگد کا جازہ لیتے ہوئے پوچھا تھا تم جا رہے ہو یا نہیں ارغمان نے زیچ ہوتے پوچھا تھا یار انو مجھے معلوم ہے تم ناراض ہو کیونکہ میں اتنے دن تم سے ملا نہیں نا لیکن میں بس تمہاری غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا یہ مجھے تم سے محبت ہے وقتی اٹریکشن نہیں ہے بس مزید دن تمہیں دیکھے بینا نہیں گزار سکتا تھا اس لئے سب نے یہاں آنے کا پروگرم بنایا تو میں بھی آ گیا اور یہ دیکھو تمہارے لیے کیا لائے ہوں ارغمان نے کہہ کر اپنی پاکر سے ایک باکس نکالا تھا اس نے انعائی کے سامنے باکس کیا کیسی لگ رہی ہے چھوٹے چھوٹے نگوں سے مزید رنگ ارغمان کی پسند کی عالی ہونے کا ثبوت دی رہی تھی مجھے یہ نہیں چاہیے انعائی روح پھیر گئی تھی دے نہیں رہا تمہیں پوچھ رہاں کیسی ہے تمہیں تو تعریف کرنے بھی نہیں آتی ارغمان نے کیس بند کرتے ہوئے کہا انعائی کے چہرے پر ہلکے سے غصے کی رمک دیکھ ارغمان نے رنگ کیس واپس پاکٹ میں ڈالا تھا ہمارے نکاح کی خوشی میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہنانے کیلئے پسند کی ہے یا نہیں اگر تمہیں پسند نہیں آئی تو ہم دوسری لے سکتے ہیں ارغمان بینہ اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کیے بول رہا تھا انعائی دو قدم آگے بڑھ کر بلکل اس کے سامنے کھڑی ہو گئی ارغمان کنفیوز ہوتا کان کھچانے لگا تھا انعائی نے اس کا ہاتھ پکڑا کمرے سے باہر دھکیل دیا ارغمان جس کے ہاتھ پکڑنے پر سانس تک روک چکا تھا اس کے اگلے قدم پر حیران رہ گیا تھا اس سے پہلے وہ کچھ بولتا انعائی نے اس کے موپر دوازہ بند کر دیا تھا بڑے بے آبرو ہو کر نکلے ہیں تیری کوچے سے ہم ارغمان نے وہی سے ہانک لگائی مگر اندر سے سوائے خموشی کے اسے کوئی جواب نہ ملا تھا انو یار بین اپنا نمبر تمہارے موبائل میں سیف کر دیا ہے جب تمہارا دل ہو مجھے بتا دینا ہم انگوٹھی لینے کٹھے چلیں گے ارغمان کی بات سنکا انعائی سر پکڑ کر بیٹھ گی تھی یہ شخص پاگل ہے وہ دھیرے سے بڑھ بڑھاتی تھی پھر موبائل میں اس کا سیف کیا ہوا نمبر دیکھا نام دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹا گی تھی ہونے والا ذن مرید فون رنگ ہوا تو انعائی نے اسے چھنبے سے نمبر کو دیکھا پھر فون پک اپ کر لیا انعائی پلیز فون مت کٹنا میں خبیب بات کروں مجھے تم سے ملنے مجھے غلط مت سمجھنا مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے پلیز انعائی ایک بار مجھ سے مل لو وہ اسے منت کر رہا تھا انعائی نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے اس نے ارغمان کو باہر نکالا تھا مگر وہ بھی تک باہر مجود تھا سوری رونگ نمبر اس نے فون کٹ کر کر نمبر بلوک کر دیا تھا فریش ہونے چلے گی تھی اگر آپ کا چوکی در بننے کا شوق پورا ہو گیا ہو تو نیچے آ جائیں سب کو آپ کا بیچینی سے انتظار ہے مرجان کی باس پر ارغمان نے اس کی جارب دیکھا تھا آ جائیں آ جائیں انہیں مزید جھٹکوں کی ضرورت ہے اس کے بعد ہی یہ مانے گی مرجان نے تاثف سے سرحلاتے کہا تو اس کے ساتھ نیچے آ گیا تھا بتاؤ بات کرو سادیا بیگم نے ارغمان کین کے پاس بیٹھتے سرگوشی میں پوچھا تھا اس نے ایک تھنڈی سانس پھری تھی ابھی عشقی اور امتحان واقعی ہے مام اس کی بیچارگی سے کہنے پر وہ ہستی تھی ارغمان کی آنکھیں اور لہجے میں انایا کے لئے محبت دیکھ کر وہ مان گئی تھی ارغمان نے انایا کی مرضی کے بینا بات آگے بڑھانے سے منع کیا تھا آج بھی وہ اسی امید میں اپنے ڈیڈ کو بھی زبردستی وہاں آنے کا کہا تھا کوئی بات نہیں مان جائے گی میں بات کروں گی اس سے انہوں نے اسے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا اسے تو مجھ سے مسئلہ ہے مام اسے خبیب نامی دو نمبر بلا نے میرے ابھی راستہ مشکل بنا دیا ہے ایک بار مجھے مل جائے ذرا وہ ارغمان نے دانت پیستے ہوئے کہا تو سادیہ بیگم نے اس کے کندے پر تھپڑ لگایا تھا سدھر جاؤ ارغمان اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا سادیہ بیگم نے اسے سمجھایا تھا اسے کم کرنے کے لئے تو یہ چوکلٹ پاس رکھتا ہوں میں ارغمان نے اپنے پاکر سے ایک چوکلٹ نکال کر انہیں دکھائی تھی مرجان نے آگے بڑھ کر وہ چوکلٹ اچھک لی تھی ابھی اس کی ضرورت مجھے ہے کل یونی کا پہلا دینا اور میں سکھ دپریشن کا شکار ہوں سوری نربس کا شکار ہوں مرجان چوکلٹ کا بائی لیتی تیزی سے بول رہی تھی ایک بہن کچھ لینے کو تیار نہیں اور دوسری کچھ چھوڑنے کو نہیں ارغمان نے مو بنا کر کہا تو سادیہ بیگم اور جان دونوں ہی ہز دیئے کچھ دیر بعد ارغمان بھی فریش ہو کر وہیں آگے تو ارغمان اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا ارغمان مسلسل نوٹیفکیشن آتے دیکھ اپنا فون سائلنٹ پر کر چکی تھی مگر ارغمان بھی دھیڑ بنا اسے میسج کر رہا تھا آپ کتے اچھے ہیں دادو مسکان کو یونی چھوڑنے نزیز صاحب کو دائے تھے مرجان تو انہیں دیکھتے ہی خوش ہو گئی تھی انایہ سے چھوڑ کر جا چکی تھی نزیز صاحب نے اسے چوکلر دی تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں بولی تھی بھائی میری بچیوں کا آج پہلا دن تھا میں کیسے نہ آتا انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا مرجان مسکرائی تھی مگر اس کی مسکرہات ایک پل میں سمتی تھی بہزاد کو دیکھ کر جبکہ چہرے کے ذاویے تو بہزاد کے بھی بگڑے تھے یہ تو لڑکیوں سے بھی برا موں بناتے ہیں مرجان نے جھجری لیتے کہا تھا دادو یہ ہٹلر پارٹ ٹو کو کیوں لائیں آپ مرجان نے آگے بڑھ کر نزیز صاحب کے کار میں سرگوشی کرتے پوچھا تھا باس بیٹا مجبور ہوں لانا پڑا ساتھ نزیز صاحب نے چہرے پر بیچارگی سجائے کہا تھا انہیں آفیس بھیجا کریں یہ کام کی جگہ کے علاوہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں دادو آپ کار میں بیٹھئے میں مسکان کو ڈپارٹمنٹ میں چھوڑ کر آتا ہوں بہزاد کی آواز پر وہ نزیز سے فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی چہرے پر سنجید کی تاری کر لی تھی نزیز صاحب ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھتے پارکنگ کی جانب چلے گئے تھے بہزاد آگے چننے لگا تو مسکان اور مرجان اس کی پیچھے چننے لگی تم کیوں پیچھے آ رہی ہو بہزاد نے مرجان کو پیچھے آتا دیکھ کر پوچھا تھا مرجان جو لڑنے کا رادہ ترک کر چکی تھی بہزاد کی بات پر اسے گھونے لگی اور تیزی سے آگے نکل گئی تھی مسکان نے ایک نظر بہزاد کو دیکھا جو پرسکون سا آگے چلنے لگا تھا یہ سمجھتے کیا خود کو اب کیا میں ڈپارٹمنٹ تک اڑھ کر جاتی لیکن نہیں انہیں تو اتراز کرنا ہے میرے ہر کام پر شکر ہے یہ نہیں پوچھا کہ تم سانس کیوں لے رہی ہو مرجان تیزی سے چل رہی تھی ساتھ ساتھ بڑھ بڑھا رہی تھی وہ سامنے چاہتے لڑکے سے رکر آئی تھی سوری میس وہ لڑکا شرمندہ سا معصرت کرنے لگا تھا کوئی بات نہیں میری بھی گلتی تھی مجھے دھیان دینا چاہیے تھا مرجان نے ہلکے سے مسکراتے کہا تھا بہزاد نے مرجان کو کسی لڑکے سے بات کرتے دیکھا تک اسے سے اس کے جبرے تلے تھے آپ فریش ائر ہیں نا ملڑکا خوش اخلاقی سے پوچھنے لگا جی کونسا دپارٹمنٹ ہے آپ کا مرجان بھی اس کے سوال سے اکتا چکی تھی یہاں کیوں رکی ہو چلو دپارٹمنٹ میں بہزاد نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تو مرجان کو اس کے روب چھارنے پر غصہ آیا تھا یہ آپ کے بھائی ہیں اس لڑکے نے مرجان سے پوچھا تھا نہیں بڑے ابو ہیں میرے مرجان کہتے تنفن کرتی آگے بڑھ گی تھی مسکار نے بامشکل حسی صبت کی تھی بہزاد بھی پیچو تاپ کھا کر رہ گیا تھا موسیقی موسیقی